کافی دنوں کے بعد لاؤس سینٹوز کے اندر ایک میگا ریم پارکور چیلنج ارگنیز ہوا ہے بٹ یہ ریل میں ہے ایک الٹرا میگا ریم پارکور چیلنج جو کے پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کے اوپر فیلا ہوا ہے اور ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا واہو نا یہ ابھی آپ لوگ کو پتہ نہیں چلے گا بٹ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں لٹرلی میں یار گائز ہم لوگ کافی زیادہ انچائی پر ہیں میں جلدی سے تھوڑا سا اس سائٹ پہ جاتا ہوں اس کے بعد پتہ نہیں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھے گا یہاں پہ نہیں بٹ یار گائز ہم لوگ ماؤنٹ چیلیارڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں لٹرلی میں یار گائز ماؤنٹ چیلیارڈ سے بھی زیادہ انچائی پر ہیں ہم لوگ ہامیٹی الٹرا میگا ریم پارکور چیلنج لے کر آ رہا ہوں تمہارے لیے اور پرائز تو تمہیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ بڑیاں ملے گا وہ تو مجھے پتہ ہے انکل لیکن پرائز میں کیا چیز ملے گی ہم لوگ کو نہیں اس کے بعد یہ والی گاڑی بھی کافی زیادہ اچھی ہے مگر یہ ای ٹی وی بائک پتہ نہیں بیچ میں کیا کر رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ریم پ کے اندر کافی زیادہ کھتاگ پارکورز بھی ہوں گے اور صرف پارکورز نہیں اس کے اندر والرائیڈز بھی ہوں گی اس لئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ والی گاڑی لے کر جاؤں بلکہ ایک منٹ یار گائے سوچ رہا ہوں کہ یہ والی گاڑی لے کر جاؤں یہ دکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور چلنے میں اس سے بھی زیادہ اچھی ہے لیکن آخہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے یہ والا چیلنج کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا سنچین یہ تو ابھی تو یہ تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا کہ یہ والا چیلنج مجھ سے کلیر ہوگا یا فرن نہیں ایک منٹ وینٹ ٹربائن کہاں سے بیچ میں آ گیا مجھے لگا تھا کہ یہ مجھے ٹچ نہیں ہوگا بٹ یار گائز ایک وینٹ ٹربائن ہے اور میں نکل جاؤں گا بے بھائی صاحب تھوڑا سا انگل خراب ہو گیا اور یہ دیکھو یہ ہے ماؤنٹ چلیارڈ اور ہم لوگ ماؤنٹ چلیارڈ سے بھی زیادہ اوپر ہیں بٹ دکت یہ ہے نا کہ میری گاڑی یہاں سے نیچے گر گئی لیکن خیر ہے آپ کی باری ہم لوگ کر لیں گے ارے یا ہمیں پہ لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہو بلکہ یہ تو ایک میکاریم پارکور چیلنج ہے اور اس کو کلے کرنے کے لئے بہت زیادہ وہ بھی ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہے سنچان ٹیکنیکس تو تھی میرے پاس لیکن پتہ نہیں ہے وینٹ ٹربائن کہاں سے بیچ میں آ گیا مجھے تو اس طرح کے چیلنجز بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ابھی آپ دیکھنا میری باری آگی میں پورا کا پورا ریمپ کلے کروں گا لیکن اچھا ابھی تو میری باری ہے آنا چھا ابھی سنچان کی باری ہے اور دیکھنے کے سنچان وینٹ ٹربائن سے بچتا ہے یہاں پھر نہیں ایک وینٹ ٹربائن سے بچ گیا اور دوسرے سے بھی بچ گیا بھائی صاحب جمپ کو زیادہ ایک خطناک لگا لیا ہے لیکن یہاں پر بھی وینٹ ٹربائنز ہیں اور سنچان کی گاڑی بہت سپیڈ سے جاری ہے لٹرل ہی میں آر گائز اس کی تو بریک بھی نہیں لگ رہی ہے اور وہ اس لئے کیونکہ یہ والی سلوپ کافی زیادہ سٹیپ ہے ابھی پتہ نہیں سنچان اپنی گاڑی کو کنٹرول کر پائے گا یہاں پھر نہیں اور یہاں پہ اس کی گاڑی رک گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچان بہت زیادہ لکھی ہے لیکن یہاں پہ دو راستے ہیں ابھی دیکھ لو آمیٹی تم لوگ رائٹ سے بھی جا سکتے ہو لیفٹ سے بھی جا سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹو وے الٹرا میگا ریم پارکور چیننج ہے سنچان جا رہا ہے لیفٹ سائٹ سے اور میں سوچ رہا ہوں کہ رائٹ سائٹ سے جاؤں بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچان کرتا کیا آرگائز کافی زیادہ سکیٹ سے جا رہا ہے آگے اور مجھے تو اس کی گاڑی بھی ابھی دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے مگر ایک منٹی راستہ بند ہے کیا ارے نہیں آخمیٹ پہ یہ واہ راستہ اوپر سے کھلا ہو گا ہے ہاں مجھے دیکھ رہا ہے آرگائز یہ راستہ اوپر سے کھلا ہو گا ہے لیکن سنچان نے ایک گلتی کر لی ہے اور یہ ابھی اپنی گلتی کو فکس کرنے کے لیے واپس جا رہا ہے ماننا پڑے گا آرگائز ایکسپیرنس تو سنچان کے پاس بھی ہے اور الٹرا میگا ریم پارکو چیلنج سنچان بھی کلیر کر سکتا ہے بٹ اگر ایک دفعہ میری باری آگے تو پھر اس کے بعد مزا آ جائے گا اور سنچان ابھی آگے چلا گیا ہے ماننا پڑے گا آرگائز یہ چیلنج کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے اور یہ بیچ میں ایک ونڈ ٹربائن لگا ہے ساتھ میں دھیر سارے برکرز ہیں لیکن دکت نہیں ہے سنچان تجھے لیفت سائیڈ سے جانا ہوگا اور ونڈ ٹربائن سے بچ گیا یہ ابھی تک تو یہ بہت زیادہ لکھی ہے مگر ایک منٹ ابھی یہ دیکھو سامنے کی طرف کیا چیز ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا نا کہ آرگائز الٹرا میگا رہے پارکو چیلنج کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں اور اتنی انچی وال لائٹ پہ یہ ٹوٹی بھی گاڑی میرے خیال سے تو نہیں جا پائے گی لیکن آخ ہمیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں پورا کا پورا میں کر رہے پارکو چیلنج کلے کر سکتا ہوں سنچان وہ تو ابھی ہم لوگ کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا یار گائز گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیچ میں بوسٹرز لگے ہوئے ہیں ابھی سنچان بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے لٹرلی میں یار گائز اس کی گاڑی کی سپیڈ ابھی بلکل نارمل ہے اور یہاں پہ گر گیا اس نے آلموسٹ کلیر کر لیا تھا لیکن لگتا ہے کہ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی اور ابھی اگر یہ نیچے گرے گا تو پھر اس کے بعد اس کی گاڑی پلاسٹ ہو جائے گی لیکن لینڈنگ اس نے بہت زیادہ بڑیا کی ہے میں تو بولتا ہوں کہ سنچان گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کے جا لیکن ہم اتنا ہے گاڑی کے اندر ٹربو تو ہے نہیں مجھے پتا ہے کہ ٹربو نہیں ہے اور انکل کے چیلنجز کے اندر ہم لوگ کو ٹربو ملتا بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹربو کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اتنا آسان راستہ پتہ نہیں کیوں سنچان سے کلیر نہیں ہو رہا ہے یار نہیں نہیں جو آپ آسان تو نہیں ہے اوپر کی طرف دیکھنا کتنی اونچی وال رائٹ ہے نائنٹی ڈگریز کی روڈ ہے بٹا بھی دیکھتے ہیں کہ سنچان کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اس کی گاڑی کی سپیڈ ابھی تو بہت زیادہ تیز ہے لیٹس گو ایک بوسٹر اس نے کلیکٹ کر لیا ہے اور یہ دوسرے بھی کلیکٹ ہو گیا دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کرتا ہے گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے تو بھی کچھ بھی صحیح سے دکھ بھی نہیں رہا ہے اور سنچان کی گاڑی یہاں پہ نیچے گر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس والی گاڑی کے سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے تو پھر یا خامیت ہے اب کی باری مجھے اپنی گاڑی کو چینج کرنا ہوگا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچان کیونکہ یہ والی گاڑی کچھ بھی نہیں کر سکتی اور جو ابھی اس کی کنڈیشن ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اوپر بھی نہیں جا پائے گی ایک کام کر کے اپنی باری کا ویٹ کر لگتا ہے کہ آپ لوگ کو اچھی گاڑی کی پیچان نہیں ہے آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ریڈ والی گاڑی سب سے زیادہ اوپی ہے مجھے تو یہ کوئی پرانے زمانے کی گاڑی لگ رہی ہے چاپ پرانے زمانے کی تو کیاوہ لیکن ہے تو یہ ایک سپر کار وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سپر کار ہے لیکن سامنے وینڈ تربائن سے اور دیکھتے ہیں کہ چاپ وینڈ تربائن سے بچ گیا اس کافی زیادہ اچھا کھیل رہی ہے لیکن کہاں سے جائے گا چاپ میں تو سوچ رہو کہ میں لیٹ سائٹ سے جاؤں یار وہ تو تب ہوگا نا کہ جب تیری گاڑی بچے گی تیری گاڑی بلکل ٹریک سے باہر نکل گئی ابھی آتی ہے میری باری میں تو بولتا ہوں آپ ہی اپنی گاڑی کو چینج کر لو یار نہیں چاپ میں اپنی گاڑی کو چینج نہیں کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے اپنی گاڑی کو بلکل صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا میں بچ گیا ہوں ابھی اپنی گاڑی کو لے کے جاؤں گا رائٹ سائٹ سے لیٹس گو مجھے لگتا ہے کہ یہ راستہ زیادہ ایزی ہے لیکن اس کے بیچ میں یہ بامز آ رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ خطنا کے بٹ میں نے کر لیا اور یہ کیا چیز ہے مجھے لگا تھا کہ یہ فوٹبال ہٹ جائے گا بٹ نہیں یہ ہٹ نہیں رہا ہے اور میری گاڑی آگے نکل گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں اور سامنے کی طرف یہ وال رائٹ ہے ایک دفعہ اگر مجھ سے یہ وال رائٹ کلیر ہوگے اس کے بعد مزا آ جائے گا مجھے گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا اور ابھی تو میری گاڑی کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہے سمچن سے یہ راستہ کلیر نہیں ہوا تھا بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں اس وائے راستہ کو کلیر کر سکتا ہوں اور وہ اس لئے کیونکہ میری گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اس کو تھوڑا سا اور تیز جانا ہوگا یار گائز تھوڑا سا اور تیز جائے گی تو پھر ہو جائے گا لیٹس گو مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا خطرناک راستہ میں نے کلیر کر لیا تھا لیکن پھر یہاں سے میری گاڑی باہر نکل گئی اب کیا کروں گا یار گائز دوبارہ سے کرنا پڑے گا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میری یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ والرائٹ کو پلے کر سکتی ہے الٹرا میگا ریم پارک اور چیلنج آمیٹی گاڑیوں کو سوچ سمجھ کے چوز کرو وہ تو جب میری باری آئے گی تب میں کر لوں گا لیکن سنچن نے لیمبورگنی کو چوز کیا ہے یہ والی لیمبورگنی مجھے چوز کرنی تھی لیکن سنچن نے پہلے چوز کر لیا اب اگر سنچن نے کر لیا تو کر لیا بائی صاحب دیکھتے ہیں کہ سنچن اپنی گاڑی کو کنٹرول کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں ہے تو یہ لیمبورگنی مجھے پتا ہے کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن گلتی سنچن نے ایک یہ کی ہے کہ اس نے اپنی گاڑی کو پیچھے سے بھگایا نہیں ابھی پتا نہیں یار گائز یہ تو اوپر نہیں جائے گی اس طرح یہ اوپر نہیں جائے گی لیکن ہاں ایک راستہ ہے اگر تو سنچن نے اپنی گاڑی کو پیچھے سے بھگایا تو ہو جائے گا بٹ یار گائز یہ تو ٹریک سے بہار نکل گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ خطناک ریمپ چیلنج صرف اور صرف میں کلے کر سکتا ہوں چاپو کہنا ہے کہ تو سپنے بہت زیادہ دیکھتا ہے اور ایک منٹ ونٹر بائن سے یہ نئی بچے گا بٹ بچ گیا یار گائز کافی زیادہ لکھی ہے یہ لیکن سامنے ایک اور ونٹر بائن ہے میں گاڑی کو کنٹرول کر رہے بٹ اس کی گاڑی کنٹرول ہوگی نہیں مجھے پتا ہے کہ یار گائز یہ ٹریک سے باہر جائے گا اور گیا 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 بے بھائی صاحب بچ گیا لٹرلی میں آر گائز کتنا زیادہ لکھی ہے یہ مجھے لگا تھا کہ نیچے گر جائے گا بٹ چاپ نے اپنی گاڑی کو کنٹرول کیا ہے اور بہت زیادہ اوپی کنٹرول کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے والی واللائٹو کلے کر پاتا ہے یار گائز گاڑی کو تو اس نے راکٹ بنایا ہوا ہے لیکن یہ راستہ بھی بہت زیادہ خطناک ہے اور چاپ یہاں پہ بریک مرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے فل سپیڈ میں جانا ہے لیکن ایسے کیسے فل سپیڈ میں جاؤں مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر تجھے ڈر لگ رہا ہے تو پھر چاپ تو یہاں پہ آیا کیوں ہے مجھے لگا تھا کہ میں پورے کا پورے پارکور کلے کر سکتا ہوں پارکور نہیں ہے چاپ یہ آلٹرا میگا رہا ہے پارکور چیلنج ہے اس کو کلے کرنے کے لئے تجھے اپنی گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کر آنا ہوگا اور ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یار گائزے کر پائے گا لیکن سب سے زیادہ خطناک راستہ تو میں نے کلے کر لیا نیار ہاں وہ تو تنہیں کر لیا ہے اور تیری گاڑی بھی اچھی ہے مجھے ابھی دیرے دیرے یہ والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ اب کی باری کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں یار گائز گاڑی نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے اور یہاں پہ بوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں اس والی گاڑی کی سپیڈ بھی تیز ہے لیکن لیمبورگنی کی سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے لیکن سنچن کی لیمبورگنی نہیں کر پائی ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کی بگاٹی کر پاتی ہے یہاں پہ نہیں بلکہ ایک منٹ یہ بگاٹی نہیں ہے یار گائز یہ کوئی پرانے زبانے کی فراری لگ لیے مجھے اور یہ بھی نہیں کر پایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب آج کا چیلنج صرف اور صرف میں جیتوں گا ایسے کیسے آپ جیتوں گے شاہد آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے ایک اور چانس مل گیا یار بہت زیادہ لکھی ہے چاپ تو کہ تجھے ایک اور چانس مل گیا لیکن فائدہ پھر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ خطناک راستہ صرف اور صرف میں کھلیر کر سکتا ہوں اور بھائی صاحب ونٹ ٹربائن کے بیچ میں کدھر جا رہا ہے میری گاڑی فس گئی یار گاڑی تو تیری نکل جائے گے چاپ لیکن یہ ونٹ ٹربائن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کیا بھائی صاحب یہ دوبارہ سے ٹرائے کر رہا ہے اور اب کی باری اس کی گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز بھی نہیں ہے پتہ نہیں یار گائز دیکھ کر پائے گا یہاں پھر نہیں لیکن انکل نے مجھے بتایا کہ جو بھی ریمپ کو کلے کرے گا اس کو ملے گی گولڈ کی گاڑی ابھی پتہ نہیں یار گائز وہ گولڈ کی گاڑی کونسی ہونے والی ہے اور یہ دیکھو اس کی گاڑی کے سپیڈ زیادہ تیز ہے ہی نہیں تو پھر یہ کس طرح کرے گا ابھی چاپ میں تو بولتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو چینج کر مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مجھے اپنی گاڑی کو چینج کرنا ہوگا آنا چاپ تجھے اپنی گاڑی کو چینج کرنا ہوگا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تو جیت جائے لیکن یہ والی گاڑی اوپر نہیں جائے یہ اتنا تو مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے تو پھر ابھی آپ ایک کام کرو کہ اپنی باری کرو اس کے بعد میں گاڑی کو چینج کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاپ ابھی آگئی ہے میری باری آر مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا وہ تو مجھے پتہ ہے کہ انکل یہ آسان نہیں ہوتا اور میں نے بولا بھی نہیں ہے کہ یہ آسان ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ اپنا بھی ایکسپیرینس انکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر تم کر سکتے ہو تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے کرتے ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ انکل نے مجھے چیلنج کیا گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اور پھر یہاں سے فل سپیڈ میں اوپر جاؤں گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ نوبری ہے نوبری نہیں ہے جاپ سب سے زیادہ اچھی یہی والی گاڑی ہے لیکن ابھی مجھے اپنے انگل کو چینج کرنا ہوگا یہ والا انگل بالکل پرفیکٹ ہے دیکھتا ہوں کہ اب کی باری ہو پاتا ہے یہاں پہ نہیں پہلے بھی آلموسٹ ہو گیا تھا میری گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا لیٹس گو یار گاڑیس مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا یہ خطناک راستہ میں نے کلئر کر لیا لیکن مجھے بھی اپنی گاڑی کو سیدھا کرنا ہوگا ایک منٹ تھوڑا سا گاڑی کو یہاں پہ روکتا ہوں اور وہ خطناک وال رائٹ میں نے کلئر کر لی لٹرلی میں یار گاڑی میری گاڑی الٹی ہو کے نکلی ہے وہاں سے لیکن میں نے خطناک راستہ کلئر کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج صرف اور صرف میں جتوں گا یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے لگتا ہے کہ اس والی ٹیوب کے اندر ہم لوگ کو جانا ہے اور بھائی صاحب یہ کتنا زیادہ اچھا راستہ ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ابھی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آگے جا کے اور بھی زیادہ خطناک ہوگا یہاں پہ دوبارہ پوسٹرز آ چکے ہیں مگر ایک منٹ بھائی صاحب لگتا ہے کہ مجھے ابھی اپنی گاڑی کو یہاں پہ لینڈ کرنا ہے نہیں 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 ایک منٹ یہاں سے باہر نکل گیا یار گائز تھوڑا سا انگل خراب ہو گیا نہیں تو میں جیت جاتا لیکن میں باہر نہیں گرا لگتا ہے کہ تمہاری قسمت کچھ زیادہ ہی اچھی ہے لیکن انگل ابھی کیا وال لائٹ دوبارہ کلیر کرنی پڑے گی کیا مجھے ابھی تم ہو تو بہت زیادہ لکی آمیٹی تمہیں ایک اور چانس مل گیا ہے اگر وال لائٹ دوبارہ کلیر کرنا چاہتے ہو تو کر لو کروں گا کروں گا انگل اپنی باری کو تو میں نہیں ویسٹ کرنے والا ہوں یار گائز دوبارہ ہم لوگ گاڑی کو اندر سے دیکھیں گے اور ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ ہو پاتا ہے بیچ میں ون ٹربائن بھی تو ہے دوبارہ میں پہلے والی جگہ پر آ گیا ہوں اور ابھی مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک زیکلی کرنا کیا ہے سب سے پہلے گاڑی کو یہاں سے نیچے لے کے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے مشکل ہے یار گائز دھیرے دھیرے مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے لیکن ساتھ میں مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ایک منٹ ابھی مجھے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے اگر ایک دفعہ میری گاڑی کنٹرول ہو گئے نا اس کے بعد مزا آ جائے گا بٹ نہیں 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 اودھر جاؤ نا یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ گاڑی صحیح سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے اور ابھی تو یہ ٹریک سے بھی باہر نکل گئی ارے یا حمیتے آپ کے پاس تو بہت زیادہ اوپی گاڑی ہے کہ میری لیمبرگینی کر پائے گی کیا کر لے گی کر لے گی سنچن لیمبرگینی کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں میں تو آپ کو پہلے ہی بتاروں سنچن کے بس کی بات نہیں ہے یہ والا چیلنج صرف اور صرف میں کیلے کروں گا یار چاپ سنچن کی گاڑی کو آلریڈی ونٹر بائن لگ گیا ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں چیلنج تو یہ والا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور کھیل کی مزہ بھی آ رہا ہے اگر آپ لوگ کو بھی یہ والا الٹرامیگر ہیں پارکو چیلنج اوپی لگ رہا ہے تو یار گائز فٹا فر سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ آج کا چیلنج میں جیت جاؤں گا اور وہ اس لیے کیونکہ میری گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے لیکن لگتا ہے کہ ابھی سنچن بھی کچھ نہ کچھ کر لے گا لٹرلی یار گائز یہ راستہ بہت خطنا کے اور لگتا ہے کہ سنچن نے بھی کلیر کر لیا ابھی اس کی گاڑی الٹی ہو کے جا رہی ہے لیٹس گو ونٹر بائن تو ٹچ ہوگا مگر دیکھتے ہیں کہ یہ کر پاتا یہاں پھر نہیں یار گائز اس کی تو گاڑی سیدھی نہیں ہو رہی ہے اب اگر گاڑی سیدھی نہیں ہوگی تو پھر یہ کیا کرے گا یار گائز لگتا ہے کہ اس کی لیمبورگنی زیادہ اچھی نہیں ہے بٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے سنچن کو گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا لیکن وہ کہنا ہے کہ گاڑی اس کی سن نہیں رہی ہے اور یہ پہنچ گیا سیدھا میرے پاس ارے یا ہمیں ٹی لگتے ہیں کہ میں جیت جاؤں گا سنچن وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جیت پاتا ہے یہاں پھر نئی راستہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اگر سنچن نے گاڑی کو کنٹرول کر لیا تو پھر اس کے بعد یہ جیت سکتا ہے بٹ نہیں یار گائز گاڑی اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوئی یہ دیکھو میں اپنی نئی گاڑی لے کر رہا ہوں یار چاپ تیرے یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باری آرگائز چاپ بھی کچھ نہ کچھ کر لے گا لیکن یہ وین ٹربائن سے بچا ہی نہیں یہ کیا کر رہا ہے لگتا ہے کہ یہ جیتنا چاہتا ہی نہیں ہے بتا نہیں یہ وین ٹربائن بیچ میں کہاں سے آگے میری باری ویسٹ ہوگی یار تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا چاپ ابھی تو اپنی باری کا ویٹ کر اتنا زیادہ خطناک میکن پارکورٹ چینج میں نے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے تو چاپ یہ واقعی میں کافی زیادہ خطناک لیکن اس کو کلے کرنے کے لیے بھی تو ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے نا اور میرے پاس ساری کی ساری ٹیکنیکس پڑی ہوئی ہیں یار گائز اب کی باری ہو جائے گا گاڑی کو فل سپیڈ میں لے کے جاؤں گا اور پھر مجھے اس کو ہوا میں کنٹرول کرنا ہوگا لیٹس گو یار گائز کافی زیادہ اوپر چلا گیا ہوں اور ایک منٹ ایک منٹ گاڑی کو یہاں پہ لینڈ کرنا ہے مگر دکت یہ ہے نا کہ گاڑی کے اندر ٹربو ہے ہی نہیں اب اگر گاڑی کے اندر ٹربو نہیں ہوگا تو یہ کس طرح کلیر ہوگا یار گائز لگتا ہے کہ مجھے ابھی دوبارہ سے کرنا پڑے گا اور بھائی صاحب یہ کیا چیز تھی لٹرلی میں یہ راستہ بہت زیادہ خطناک ہے اور ابھی مجھے دوبارہ سے ہی کلیر کرنا پڑے گا لیکن خیر ہے میں اپنی باری تو ویسٹ نہیں کروں گا یار گائز کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری باری بار بار تو آئے گی نہیں اور ویسے بھی میرے بعد سنچن کی باری ہے وہ ایک خطناک راستہ ہے جو کہ مجھ سے کلیر نہیں ہو رہا بٹ اب کی باری میں کر لوں گا سب سے پہلے تو مجھے یہ واقعی راستہ کلیر کرنا ہے یہ بھی کافی زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا اور ایک منٹ گاڑی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اور ابھی مجھے اس کو روکنا ہوگا کسی طریقے سے گاڑی رک گئی تو پھر مزہ آ جائے گا یار گائز گاڑی میری رک گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کو چانس مل گیا یار گائز یہاں سے سیدھا اندر جاؤں گا اور یہی راستہ ہے جو کہ مجھ سے کلیر نہیں ہو رہا یار گائز مجھے ابھی اپنے اینگل کو چینج کرنا ہے اور ابھی جاؤں گا فور سپیڈ میں پتہ نہیں سنچن کدھر ہے سنچن مجھے دکھا نہیں مگر مجھے ابھی اپنی گاڑی کو دوبارہ سے کنٹرول کرنا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھ سے باقی تو سارے کے سائے راستے مجھ سے کلیر ہو جاتے ہیں مجھ سے کلیر نہیں ہو رہا اور اس کو کلیر کرنے کے لئے ہم لوگوں کو اپنے اینگل کو ٹھیک کرنا ہوگا پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہی ہو رہا ہے اور بار بار مجھے چانسز بھی مل رہے ہیں لگتا ہے کہ اب کی باری کر لوں گا یار گائز تم سب لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری گاڑی کو تھوڑی سی پاورز مل جائیں اور میں کلیر کر لوں کیونکہ لٹرالی میں آگے اگر مجھے قسمت بار بار اتنے زیادہ چانسز دے رہی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو بات ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور آج کا الٹراریم پارکو چیلنج بھی میں ہی کلیر کروں گا لیٹس گو یار گائز راستہ کافی زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں کر لوں گا ایک منٹ گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے اور ابھی ہم لوگ جائیں گے اس فالی ٹیوب کے اندر پہلے بھی میں ادھر ہی تھا اور ابھی دوبارہ میں ادھر ہی آگیا ہوں ابھی ایک کام کرتا ہوں نا کہ گاڑی کو یہاں پہ سلو کرتا ہوں ارے یا حمیت پہ آپ کی تو باری ویسٹ نہیں ہو رہی سنچین یہ ٹیکنیک ہے نا باری تو میری ویسٹ نہیں ہوگی لیکن یہ راستہ بھی تو کلیر ہونا چاہیے نا یہ راستہ کلیر کیوں نہیں ہو رہا ہے اب کی باری سوچ رہا ہوں کہ لیفٹ سائیڈ سے جا کے چیک کرلوں ہو سکتا ہے کہ کلیر ہو جائے کوئی نہ کوئی اینگل تو ہو گا اس کو کلیر کرنے کا اور ایک منٹ لگتا ہے کہ ہو گیا مجھے اپنی گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے ہو گیا فائنلی یار گائز یہ سب سے زیادہ مشکل راستہ مجھ سے کلیر ہو گیا ہے اور مجھے پہلے ہی پتا تھا اگر مجھے قسمت بار بار چانسز دیر یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں بٹ ابھی سامنے ایک اور جمپ ہے لیٹس گو گاڑی کو پہلے تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا اس کے بعد جاؤں گا فل سپیڈ سے آگے اور بس اتنا ڈسٹنس کافی ہے سامنے بوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جمپ تو میری گاڑی لگا لے گیا یار گائز ابھی میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج میں جیت سکتا ہوں مگر ایک منٹ ابھی یہ کس طرح کی روڈ آگئی ہے ابے بھائی صاحب یہ کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یار گائز بٹ میں نے یہاں پہ خود ہی اپنی گاڑی کو سلو کیا تھا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ سامنے کیا چیز ہے ارے یا خمیتہ مجھے بھی بتاؤ کہ انگل کونس ہے سنچن انگل تو میں تجھے نہیں بتاؤں گا یہ ایک سیکرٹ ہے تو پھر یا خمیتہ اس کے مطلب یہ کہ مجھے خود ہی کرنا ہوگا ہاں نا سنچن تجھے خود ہی کرنا ہوگا لیکن لیف سائٹ پہ چلا جا میں نے تو یہی ٹیکنیک یوز کی تھی مگر لگتا ہے کہ تیری قسمت میں جیتنا لکھا نہیں ہے اور بھائی صاحب یہ تو نیچے جا رہا ہے مگر دکت یہ ہے کہ یہ تو ٹریک سے بھی باہر نکل رہا ہے مگر ایک منٹ بھائی صاحب گاڑی کو کنٹرول کر لیا اس نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ایک اور چانس مل گیا سنچن اس طرح کے چانسز بار بار نہیں ملتے ہیں ایک دفعہ گر مجھے بھی اس طرح کا چانس مل گیا پھر مزا ہو جائے گا چاپ تو تو ایک کام کر کے رہنے دے ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے اس کو ایک اور چانس تو مل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جیت سکتا ہے اس کی گاڑی کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہے یہ لیمبرگن ہی ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا ایک سائنس ہے اور ساتھ میں ریمپ کو کلیر کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے سنچن کو کچھ بھی دکھ نہیں رہا لیکن پھر بھی یہ کلیر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو تو یہ بھی جیت سکتا ہے بٹ یار گائز ونڈ ٹربائن بیچ میں آ گیا ابھی یہ کام کر کے اپنی گاڑی کو سیدھا کر لیکن یا حمیتہ ہے کہ گاڑی تو سیدھی ہو نہیں رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ونڈ ٹربائن تیری گاڑی کو بلاسٹ کر دے گا بے بھائی صاحب نہیں مجھے لگتا ہے کہ سنچن یہاں سے آگے بھی نہیں نکل پائے گا کیونکہ اس کی گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ سلو ہو گئی ہے لیکن یا حمیتہ ہے گاڑی سیدھی ہو گئی گاڑی سیدھی ہو گئی تو پھر تجھے یہاں سے فل سپیڈ سے آگے جانا ہوگا لیٹس گو ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں میں تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور یہ سارے کے سارے خطناک راستے بھی میں نے کلیر کر لیا بٹا بھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں ہے بھائی صاحب گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہے اور کتنی زیادہ اوپی لینڈنگ کی ہے اس نے آرگائز ماننا پڑے گا بلکل صحیح جگہ پر آکے اس نے اپنی گاڑی کو لینڈ کیا آرگائز یہ بھی کچھ زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کو بھی ایک وار چانس ملا تھا ایک دفعہ اگر میں نے وہ خطناک راستہ کلیر کر لیا اس کے بعد میں آپ لوگ کو چھوڑوں گا نہیں جو پہ کام کر کے پہلے خطناک راستے کو کلیر کر اس کے بعد سپنے دیکھنا ہے یہ ٹریک بہت زیادہ خطناک ہے لیکن یہ سامنے کے طرف وینڈ ٹربائنز بھی ہیں اور وینڈ ٹربائنز سے سنچن بچ گیا ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے راستہ ہے تو بہت زیادہ مشکل اور میں بھی یہی پہ کھڑا ہوں بھٹ سنچن لگتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج سنچن جیتے گا نئی آمیٹی ابھی کدھر یہ والا چیلنج بہت زیادہ خطناک ہے الٹرا میگا رہے ہیں پارکور چیلنج ہے اور یہ والا چیلنج اورگنائز کرنے میں مجھے لگے ہیں پورے کے پورے دس دن دس دن کے بعد انکل یہ والا چیلنج دے کر آیا ہے تو چیلنج تو یارگائز ماننا پڑے گا کافی زیادہ اچھا ہے لیکن یہ کس طرح کی والا رائٹ ہے کچھ بھی صحیح سے دکھ نہیں رہا ہے لیکن سنچن یارگائز ٹیوب کے اندر بھی آ گیا اور خطناک راستہ بھی اس نے کلیئر کر لیا ماننا پڑے گا یارگائز یہ کچھ سادے ایکسپرٹ ہے یہ جو نیچے کی طرف آپ لوگ کو 360 لوپ دکھ رہنا ہے یارگائز یہ سارے کے سارے سنچن نے کلیئر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو تو یہ بھی جیت سکتا ہے مگر یہ راستہ اس سے کلیئر نہیں ہوگا ہاں میٹی جتنا آگے سنچن پہنچ گیا نا مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ یہاں تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے ابھی تو دیرے دیرے انکر مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن پہلے میری باری آجائے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیں گے خلال تو سنچن کی باری ہے اور یہ کافی زیادہ بڑیہ طریقے سے اپنی گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہا ہے لیکن ایک منٹ یہ جا کدھر رہا ہے یہ کس طرح کا راستہ ہے یہ تو بھول بلائی ہیں لیکن سنچن پڑیا کھیل رہا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ سامنے ایک اور وال رائٹ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آمیٹی آج کا پرائز سنچن کو ہی ملے گا انکر دیرے دیرے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے سنچن کی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اور یہ دیکھو ہے یہ راستہ بھلا کوئی کلے کر سکتا ہے کیا میں تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا لیکن سنچن کلیر کر رہا ہے اور یہ وال رائٹ دیکھو لٹرلی میں آر گائز یہ اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک چیلنج ہے لیکن سنچن کا کنٹرول ہے بھائی گاڑی کے اوپر بہت زیادہ بڑیا کنٹرول ہے یہ راستہ اب تک کا سب سے زیادہ مشکل راستہ ہے بڑ سنچن نے کر لیا ماننا پڑے گئے آر گائز بڑے بڑے ایکسپرٹ دیکھیں لیکن سنچن جیسا ایکسپرٹ نہیں دیکھا ارے آہمیت پہ آپ میری تعریف مت کرو نہیں تو میں ہار جاؤں گا سنچن چھوڑ ہارنے کو وہ پیچھے آپ لوگ کو پتہ نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ نہیں یہ ساری کی ساری وال رائٹ بھی اس نے کلیر کیا ہے اس کے بعد 360 لوپ بھی اس نے کلیر کر لیا ماننا پڑے گا بھائی صاحب بہت زیادہ بڑیا کھیل ہے اس نے میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں کہ آمیتی سنچن اتنا ایکسپرٹ کب سے ہو گیا انگل میں بھی یہی بات سوچ رہا ہوں لگتا ہے کہ ابھی ابھی یہ ایکسپرٹ ہوا ہے لیکن آہمیتی آپ میری تعریف مت کرو نہیں تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ سنچن کی کوئی بھی تعریف نہیں کرنے والے ہیں لیکن یہ کس طرح کا ٹریک ہے ابے بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے اور یہاں پہ نیچے گر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا راستہ تھوڑا سا مشکل ہے اور سنچن کی گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے ابھی تو یہ واپس جا رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ واپس سے گاڑی کو بھگا کے لے کر آئے گا راستہ تو مشکل ہے اور سنچن میں تو بولتا ہوں کہ ابھی اپنے انگل کو چینج گیا ہے تو پھر یا خاملت ہے اس کے بعد کلیر ہو جائے گا کیا سنچن اس کے بعد کلیر ہونا تو چاہیے ویسے راستہ تو بہت زیادہ مشکل ہے اور سامنے تو ٹربائنز بھی بہت زیادہ سپیڈ سے گھوم رہے تھے بڑ دیکھتے ہیں کہ سنچن اب کی باری کر پاتا یہاں پہ نہیں یہ راستہ دیکھو ہے آرگائز لٹرلی میں یہ واقعہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے سنچن کی گاڑی کی سپیڈ دھیرے دھیرے سلو ہو رہی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک نائنٹی ڈگریز کی وال ہے لٹرلی میں آرگائز یہ کیسے کر رہا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا اتنا زیادہ آگے کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آمی ٹی آج کا چیلنج سنچن ہی جیتے گا انکل نہ کرو اس طرح مجھے لٹرلی میں سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کس طرح کر رہا ہے اور یہ بہت زیادہ آگے پہنچ گیا آرگائز یہ الٹرا میکا ریم پارکور چیلنج بہت زیادہ بڑیا ہوتا ہے پورے کے پورے دس دن لگے مجھے اس کو بنانے میں وہ تو ہم لوگ کو دیکھ رہا ہے انکل لاستا واقعے میں کافی زیادہ خطناک ہے لیکن یہ ونٹر بائن کان سے آ گیا مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ نیچے گرے گا آرگائز اس کو نیچے گرنا چاہیے لیکن نہیں گر رہا بیک ٹو بیک سارے کے سارے راستے یہ کلیر کر رہا ہے اب اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر ہم لوگ کی باری کیسے آگے اور بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے بیچ میں اتنا زیادہ خطناک ونٹر بائن نہیں بھائی صاحب یہ تو کوئی بھی نہیں کلیر کر پائے گا سنچن اتنا زیادہ آگے پہنچ گئے کہ مجھے تو سوچ کے بھی ڈر لگ رہا ہے چاپ مجھے بھی سوچ کے ڈر لگ رہا ہے واقعی میں سنچن بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے اور تیرے بعد آئے گی میری باری پتہ نہیں میں بہت راستے کس طرح کلیر کروں گا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ سنچن آج کا چیلنگ جیت چاہے گا تو کومنٹ کر کے سنچن اوپی لکھ دو اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میں جیتوں گا تو کومنٹ کر کے ہامی ٹی اوپی اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ چاپ جیتے گا جو کہ یہ جیتے گا نہیں تو کومنٹ کر کے چاپ اوپی لکھ دینا پٹ یار گائد ابھی تو یہ بھی کچھ زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور گاڑی کو صحیح سے کنٹرول بھی کر رہا ہے بھائی صاحب راستہ کچھ زیادہ ایک خطن آگا ہے پتہ نہیں ابھی چاپ کر پائے گا یہاں پھر نہیں ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ایکسپرٹ میں الٹرا ریم پارکو چیننجز کا ایکسپرٹ ہوں اور ایک منٹ سنچن تو آل راؤنڈر ہے لیکن یار گائز چاپ ابھی دیرے دیرے کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے یہ والا راستہ مشکل ہے اگر تو چاپ تو نے یہ والا راستہ کلیر کر لیا تو میں مان جاؤں گا بٹ نہیں ایسے تو نہیں ہونے والا اور یہ کیا کر رہا ہے ابھی بھائی صاحب ایک کام کر کے چاپ تو واپس آجا اور اب کی باری پتہ نہیں یار گائز یہ کر پائے گا یہاں پھر نہیں لیکن گاڑی اس سے صحیح سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے دیکھ لے چاپ تو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے لیکن سب سے زیادہ خطناک راستہ تو جی جی ہے نا یار ہاں چاپ یہ بہت راستہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اگر تیری گاڑی کا انگل ٹھیک ہوا تو پھر اس کے بعد تو کر لے گا کیونکہ سنچن کی گاڑی کا انگل کافی زیادہ اچھا تھا لیکن تیری گاڑی تو اوپر پہنچی نہیں لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ کچھ زیادہ سکلو تھی جاپ سے تو ویسے بھی مجھے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی آمیٹی لیکن چیلنج تمہارا اور سنچن کا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آج کا چیلنج میرا اور سنچن کا ہے مجھے جیتنا ہوگا کیونکہ اس انکل نے سام کرتا ہوں کہ اپنا انگل چینج کرتا ہوں ابھی پتہ نہیں مجھ سے ہو پائے گا یہاں پھر نہیں یار گائز یہ دیکھو سامنے کی طرف راستہ کتنا زیادہ مشکل ہے اور مجھے کچھ بھی کر کے اس کو کلیر کرنا ہوگا یار گائز کچھ بھی نہیں دکھائے دیرہا لٹرلی میں کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دیرہا اور میری گاڑی سلپ ہو گئی میں کر سکتا تھا لیکن لگتا ہے کہ میرا انگل ٹھیک نہیں تھا ارے یا حمیتہ میری باری واپس سے آگئی سنچین باری تیری آگئی ہے اور تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اب تجھے چاہیے بلکل تھوڑا سا فوکس اگر سنچین تو نے فوکس کر لیا تو پھر اس کے بعد تو جیت جائے گا لیکن یہ والا وینڈ ٹربائن مشکل ہے نا سنچین تجھے کچھ بھی کر کے اس سے بچنا ہوگا بے بھائی صاحب بچ گیا مجھے تو وشواس یہ کچھ زیادہ سمارٹ ہے لیکن یہ وینڈ ٹربائن بھی خطن آگیا سنچین تجھے یہاں سے اپنی گاڑی کو بھگانا ہے تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ سنچین کر سکتا ہے برچو یہ والی جمپ ہے نا یہ بھی کچھ زیادہ خطن آگیا لیکن سنچین نے جمپ لگا لی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ چیلنج کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں یہ بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اتنا دادہ اچھا ہے اس نے زندگی میں پہلے کبھی نے کھیلا لیکن یہاں پر ایک وینڈ ٹربائن ہے اور سنچین دوبارہ بچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیت سکتا ہے لیکن یہ کیا چیز ہے سنچین ارے یا خمیدیا یہ راستہ دکھنے میں کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں سنچین راستہ تو دکھنے میں واقعی میں کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے لیکن مجھے سامنے ایک جمپ دکھائے دی رہی ابھی پتہ نہیں سنچین یہ جمپ لگا پائے گا یہاں پہ نہیں لیکن پھر بیچ میں وینڈ ٹربائنز آگئے اتنی مشکل سے میری باری آئی ہے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں مجھے ویسے لگتا نہیں کہ تو کچھ نہ کچھ کرے گا چاپ لیکن پھر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور دوبارہ تو وہی گلتی کر رہا ہے اس کے بعد گاڑی کو بھگا کے لے کر آ پھر ہو سکتا ہے کہ تو جیت جائے لیکن اگر ایک دفعہ میری باری آگئے تو پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کلیر کر سکتا ہوں لیکن سنچین لفٹرالی میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے ابھی پتہ نہیں میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا یہاں پھر نہیں لیکن چاپ سے تو یہ راستہ بھی کلیر نہیں ہو رہا اس لیے کام کر کے چاپ تو رہنے دے یہ والا چیلنج تیرے لیے نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں چیت جاؤں گا ایک اور چانس اس کو دوبارہ مل گیا مجھے بھی اس طرح چانسز ملے تھے اور میں نے اپنے چانسز کو بہت زیادہ بڑی طریقے سے یوز کیا تھا پتہ بھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے پیچھے والا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن کسی طریقے سے مجھ سے کلیر ہو گیا ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے اس کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور یہ والی گاڑی ہے بھی کچھ زیادہ سٹرانگ لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ ابھی اس کو کنٹرول کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کو کچھ دکھ بھی نہیں رہا لیکن پھر بھی یہ گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے ماننا پڑے گا ہے تو یہ کچھ زیادہ ایکسپرٹ بٹ ایک منٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے تجھے صحیح انگل بنانا ہوگا چاپ گاڑی کو کنٹرول کر لیا تھا لیکن دوبارہ نیچے گر گیا اور آپ کی باری تو یہ گیا ٹریک سے بہار ابھی آتی ہے میری باری مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا ارے یا حمیت پیر یہ آپ کے پاس لاس چانس ہے اگر یہ چانس ویسٹ ہوگا تو پھر آپ کی باری نہیں آئے گی اچھا تو بھائی صاحب سنچن ابھی مجھے چیلنج کر رہا ہے آرگائیس کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہ راستہ بہت زیادہ خطناک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اگر سنچن کر سکتا ہے تو پھر مجھے بھی کرنا ہوگا یار گایس گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بٹ مجھے لگے گا میں کر لوں گا ایک منار یہ راستہ مشکل ہے ایک دفعہ اگر یہ کلیر ہو گیا نا اس کے بعد میں بھی جیت چاہوں گا مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نہیں کر پاؤ گا روک جا روک جا چوف یہ راستہ سنچن سے بھی نہیں ہوا تھا لیکن مجھے کرنا پڑے گا یار گایس راستہ لٹرولی میں بہت زیادہ مشکل ہے کسی طریقے سے اگر تربو مل گیا تو پھر اس کے بعد ہو جائے گا یار گایس گاڑی کو مجھے کنٹرول کرنا ہے کچھ بھی کر کے میں نے یہ والا چیلنج کرنا ہے یار گایس راستہ بہت خطناک ہے اور ابھی سامنے آئے گی بہت ہی زیادہ مشکل وال رائٹ ایک دفعہ کر مجھ سے یہ والی وال رائٹ کلیر ہوگے نا اس کے بعد میں جیت جاؤں گا میں نے اپنی گاڑی کو بہت زیادہ بڑی طریقے سے کنٹرول کر کے رکھا ہے یار گایس جیتنا پڑے گا مجھے اور میرا پورا کا پورا فوکس بھی ہے ٹریک کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں صرف اور صرف گاڑی کو صحیح سے میں نے ٹرن کرنا ہے نہ زیادہ تیز جائیں گے اور نہ ہی زیادہ سلو جائیں گے یار گایس راستہ مشکل ہے بٹ میں نے کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج میں جیت سکتا ہوں ایک منٹ گاڑی یہاں پہ رک گئی ہے لیکن کوئی دکت نہیں یار گایس اگر سنچن کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کبھی میں نہیں کر پاؤ گے اور مجھے لگتا ہے کہ سنچن میں کر لوں گا اور تجھ سے بھی زیادہ آگے نکل کے دکھوں گا سامنے کی طرف ایک اور راستہ ہے اور مجھے یہاں پہ ابھی اپنے اینگل کو چینج کرنا ہے کیونکہ یہ والا راستہ تھوڑا سا مشکل ہے لیٹس کو یار گایس مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا ایک دفعہ کسی طریقے سے اگر یہ ہو گیا اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے لیکن میں اس کو بڑی آدھ طریقے سے کنٹرول کر رہا ہوں ابھی میرے پاس ایک پلان ہے گاڑی کو ہم لوگوں نے یوں کر کے ٹرن کرنا ہے اور دیکھتا ہوں کہ ابھی یہ مجھ سے ہو پاتا ہے یار گایس لگتا ہے کہ میں بھی کچھ زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ہاں یار گایس میں واقعی میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور مجھے ابھی کرنا ہوگا سنچن یہاں سے سلو گیا تھا اور سنچن کا فوکس تھا یار گایس مجھے بھی فوکس چاہیے ایک منٹ ایک منٹ کسی طریقے سے یہ کلیر ہو گیا ہے یار گایس اب میں کر سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں سنچن سے بھی آگے نکلوں گا اور پورا پورا پارکور بھی کلیر کروں گا ایک منٹ ابھی مجھے گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے یار گایس مجھے بیشفاس نہیں آرہا کہ میں اتنا آگے کیسے پہنچ سکتا ہوں ابھی تو مجھے ایسی فیلنگز آرہی ہیں کہ میں چیت سکتا ہوں لیکن ہمیتر لگتا ہے کہ آپ ہار جاؤ گے اور سنچن مجھے لگتا ہے کہ تو ہار جائے گا یہ والا ونٹر بھائن بھائی صاحب کدھر سے آ گیا بیچ میں اتنا زیادہ اچھا کھیل رہا تھا یار گایس اور اتنا آگے پہنچ گیا تھا لیکن یہ ونٹر بھائن کان سے بیچ میں آ گیا ایک سیکنڈ کے لیے لگا تھا کہ پورا کا پورا چیلنج میں جیت چاہوں گا لیکن ابھی سنچن تو نہیں چھوڑے گا مجھے ارے یا حمیتر لگتا ہے کہ ابھی آپ ہار جاؤ گے سنچن دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے چیلنج ویسے ماننا پڑے گا یار گایس بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور سنچن تو نے یہ ونٹر بھائن کلیر کر کے اس والے ٹیوب کے اندر جانا ہے اور پھر لگتا ہے کہ یہ جیت جائے گا ایک دفعہ بس مجھے میری باری مل جائے اس کے بعد میں جیت کے دکھاؤں گا چاپ ایک کام کر کے توفلا جیتنے کے سپنے مات ہی دیکھ اور ونٹر بھائن سے بچ لیا سنچن ماننا پڑے گا یہ تو کچھ زیادے ایکسپرٹ ہیں لیکن انکل ابھی یہ کیا چیز ہے آمی ٹی وہ کیا ہے نا کہ سنچن نے نائنٹی پرسنٹ کلیر کر لیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی جیتے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ انکل آج کا چیلنج سنچن جیتے گا مگر دیکھ لیتے ہیں یہ والی ٹیوب بھی کچھ زیادے ایک خطن آکے اور سنچن اپنی گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کر پائے گا یہاں پہ نہیں اور آگے پتہ نہیں کیا چیزیں کچھ دکھ بھی نہیں رہا سنچن نے کام کر کے یہاں پہ بریک مار لیکن یا حمیتی یہی کا چیزیں یہاں پہ اتنی ساری فوٹبالز ہیں فوٹبالز تو ہیں انکل لگتا ہے کہ سنچن جیت گیا نئی حمیتی ایک لاس جمپ ابھی بھی باقی ہے لاس جمپ کونسی ہے وہ رے سنچن یہ لاس جمپ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جمپ تو سنچن لگائی لے گا اور مجھے لگتا ہے کہ سنچن یہ جمپ نہیں لگائے گا اور ڈسکوالیفائی ہو جائے گا مجھے پتہ ہے جوب سنچن یہ والی جمپ لگا لے گا لیٹس گو یار جمپ کافی زیادہ خطن آگ تھی اور سنچن نے یہ جمپ بھی لگا لی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا چیلنج جیت گیا ہے الٹرامیگرین پارکو چیلنج ہمیٹی اور سنچن کو ملتی ہے مکلیرین پی ون جی ٹی آر وہ بھی گولڈ کی میری فیوریٹ گاڑی تھی یار گائز بٹ مجھے یہ نہیں مل پائی تو پھر یا ہمیتے ابھی آپ میری گاڑی کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ سنچن یہ والی گاڑی مجھے چاہیے تھی یہ بہت زیادہ بڑیا ہوتی ہے بٹ یار گائز مزا ہے یہ الٹرامیگرین پارکو چیلنج بہت زیادہ اوپی تھا لیکن مجھے تو سنچن کی یہ والی گولڈ کی مکلیرین سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے میری بھی فیوریٹ ہے چاپ یہ والی مکلیرین مجھے بھی کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اور یار گائز اگر آپ لوگ کو بھی آج کا الٹرام پارکو چیلنج اور سنچن کا یہ والا پرائز اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کال ایک اور ریم چیلنج کے اندر ٹل دین ٹیکی رنڈ پا بائی